جی سلام علیکم میں ہوں راوف کلاس آپ کے سامنے نیا ویلا کے ساتھ حاضر ہوں آج کی جو بڑی سٹوری ایک بن رہی ہے اور ساکر نصار صاحب جو ان کا بڑا بار بار ذکر آ رہا ہے بار لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان سے بہہ رہے ہیں واپس آئیں گے تو شاید پاس سپتمدر کو واپس آ رہے ہیں تو شاید انہیں بھی گرفتار کر لیا جائے گا اور جنرل فائز کے ٹیلی فون سے یا ان سے معلومات جو ان سے انویسٹیگیشن ہوئے اس سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شاید اسٹیبیشمنٹ کو ملی ہیں یا جو انویسٹیگیٹر تھے جن کی کسٹڈی میں میں ہیں تو انہیں بہت سارے کچھ ایسے ایوی ڈینٹس ملی ہیں جس سے ایک ایک وہ بن رہی ہے کہ جنرل فائز جو ہیں وہ چیف جسٹس جو تھے ساکر نصار صاحب جو ہیں صاحبے کی چیف جسٹس ان سے بھی رابطے میں تھے شاید ان کا بھی نو میں کے حوالے سے کوئی رول ہے یا پی ٹی ای کی پیچھے بیٹھ کر وہ بھی بہت ساری چیزوں کو وہ کر رہے تھے سپورٹ دے رہے تھے سٹریٹیجی بنا رہے تھے پالیسی بنا رہے تھے یا شاید عدلیا کا جو محاذ جو تھا نا عمران خان صاحب کا یا پی ٹی ای کا وہ انہوں نے سنبھالا ہوا تھا اور وہ وہاں سے لہور سے بیٹھ کے ان کے بہت سارے لوگوں کا نام بھی آ رہے ہیں جن کو وہ گائیڈ کرتے تھے ان کی آپ کو یاد ہو گئے ان کی آڈیو ٹیپ بھی آئی تھی جس میں وہ بتا رہے تھے کہ کیسے کیسے کونسی آپ کو پٹیشن جو وہاں پر ڈالنی چاہیے اس وقت تک وہ سابق چیف جسٹس ہو چکے تھے لیکن وہ کچھ لوگوں کو گائیڈ کر رہے تھے سو وہ اس پہ بھی ایک اچھی خاصی کنٹو ورسی ہے تو سمجھا کہ یہ جو ٹرائی کا ہے جنرل فیض عمران خان صاحب اور ساکم نصار صاحب کی یہ پچھلے ہم نے دیکھا پانچ سال ایک بڑی پانچ سال پہلے بڑی افیکٹیو تھی جب وہ ڈی جی سی تھے پھر عمران خان صاحب آئے وزیراعظم آئے پھر اس کے بعد ساکم نصار صاحب عمران خان صاحب کے دور میں وہ بھی رہے ہیں چیف جسٹس بھی رہے ہیں پہلے بھی چیف جسٹس سے جب نواشری صاحب کچھ ڈسکوالیفائی کیا گیا اس وقت میں ساکم نصار جو ہیں وہ چیف جسٹس سے اور بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اٹھتے تھے کہ نصار صاحب ہیں بیسیکلی وہ برین ہیں ان کے عمران خان صاحب کا سیویلین اور جوڈیشل سائٹ میں وہ معاملات دیکھ رہے ہیں اور باقی سیاسی اور ادروائز جو ہیں وہ جنرل فیض دیکھ رہے ہیں سو عمران خان صاحب جو ہیں ڈریکٹ بینیفیشری ہیں ان کے جنرل فیض کے اور ساکم نصار صاحب کی پالیسیز کے یہ مطلب یہ ان کے اپونینٹس یا حکومت کا لوگ جو ہیں اس طرح کی باتیں کہا رہے ہیں سامنے آ رہی ہیں اور پھر لندن پلین کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب کے لندن پلین بنا تھا اب جو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو ہمیں ہیں وہ ڈیفرنٹ سٹوری بناتے ہیں کہ نئے جناب لندن پلین تھا اس لندن پلین کے طے یہ تیہ ہوا تھا کہ جناب کے نیا رجیم جب آئے گا نئے لوگ آئے گا نئے اسٹرویشمنٹ آئے گی تو اس میں عمران خان صاحب ساکر نصار اور جنرل فیض جو ہیں ان کے ساتھ سکور سیٹل کیا جائیں گے تو ون بی ون ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو زیادہ اس وقت یہ خلاف تھے اور اپنا ایک ٹرائکہ بنائی ہوئی تھی وہ اس وقت جیلو میں ہیں یا کورٹ مارشل کا سامنا کر رہے ہیں وہ عمران خان صاحب ہوں بشرا بیگم صاحب ہوں یا جنرل فیض حمید ہوں اور اس میں کہتے ہیں مسنگ لینک ہے اس وقت جس پہ حکومت بڑا دباؤ ڈال رہی ہے ساکر نصار صاحب واقعی رول پلے کر رہے تھے ان الزامات میں کتنی حقیقت ہے کہ وہ اپنے منڈیٹ سے بہر نکل کر ایک ایکٹیو پولٹیکل پلیئر کے طور پر خان صاحب کو سامنے لہا رہے تھے اور نوازشری صاحب کے ساتھ ان کا کوئی پرسنل ایشوز ہو گئے تھے جن کی وجہ سے انہوں نے اور عمرتہ بنجال صاحب جو ہیں جن پر تنقید بھی کرتے تھے وہ تھوڑا سا آگے بڑھ گئے تھے اور ان کے بارے میں جو گفتگو کی جاتی تھی اس کی وجہ سے دونوں چیف جسٹسز جو تھے وہ ایریٹیٹ ہوئے اور دونوں نے کہا جناب کہ آپ نے میں گھر کا ملازم سمجھا ہوں ہم جو بھی ہیں ہم اس ملک کے چیف جسٹس ہیں اور ہم اپنے اپنی مرضی کے مطابق یا جو ہم سمجھیں گے کہ یہ قانون ہے ان کہتے ہیں اس کے مطابق ہم فیصلے کریں گے سو وہ ایک لڑائی جو چلی تھی وہ چلتی ہی گئی ہے اور اب یہاں تک پہنچ گئے کہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پانچ سپتمبر کو وہ واپس آ رہے ہیں تو ان کو شاید گرفتار کر لیا جائے گا آج ہمارے دوستیں کلیگ بیرے ہیں میرے انتہائی قابل احترام انصار عباسی صاحب آج انہوں نے ان کے ایک سٹوری چھپی اور ان کی بات ہوئی ہے ان سے ساکرم نصار صاحب سے وہ بیرون ملک ہیں پاکستان ہیں تو انصار میں جو باتیں کیا وہ بڑی اہم ہیں ایک تو یہ ہے جو انہوں نے اس بات کا ڈینائل کیا ہے کہ جناب کہ میرا ان سے یہ نوہ میں سے عمران خان صاحب کی سیاست سے کوئی ریس سائج تعلق نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا جو میرے جنرل فیز کے ساتھ رابطے رہتے تھے اور بڑے انٹرسٹنگ چیز رابطے کے حوالے سے جو چیزیں ہیں جو انہوں نے وہاں تسلیم کی ہیں یا انصار عباسی صاحب نے کورٹ کی ہیں کہ جنرل فیز کی بیٹی کی شادی تھی میں اس میں بھی شریک ہوا تھا وہاں پہ بھی گیا تھا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب کہ جب میں ناظرین ایریاز کی کوئی سیر سے پارٹیکلے فیملیز کے ساتھ گیا ہوا تھا تو وہاں بھی جنرل فیز نے ہمارا بڑا خیال رکھا تھا اور بڑا مدارہ ہی لوکڈ آفٹر رس اب یہ نہیں پتا کہ جب آرمی چیف جسٹس سے اس وقت کیا تھا یا چیف جسٹس سے وہ ہٹ گئے تھے اس کے بعد کیا تھا یہ خیر وہاں پہ ڈیفائن اس کو کیوں کہے گا کہ میرے دورے کا انتظام کریں اور میری فیملی آ رہے ہیں ان کو لک آفٹر کریں اور پلاس فنونہ کا اجناب کبھی ہماری ہیلوہ ہے جو رابطے وغیرہ ہو جاتے تھے اور پلاس فنونہ کا اجناب جن لوگوں کے نام دیا جاتے ہیں کچھ لوگوں سے میرے سماجی طور پر رابطے رہتے ہیں اتزاز حیثن صاحب میں یا دیگر لوگ ہیں جن پہ ہوتا تھا کہ شاید لہور میں جو اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو نواز شریف کے خلاف ہیں جس میں خاج احمد تارک رہیم کا نام آتا تھا جس میں اتزاز حیثن صاحب تھے لطیف خوصہ صاحب تھے پھر ساکم عصار صاحب تھے جب ایکٹیو تھے عمر اطاب بنجیال صاحب اور الیکشن کے حوالے سے جہاں پٹیشنز لگی ہوئی تھیں کہ الیکشن کریں پنجاب میں یا پورے ملک میں تو وہ شاید پیچھے بیٹھ کے ان چیزوں کو وہ کرتے تھے سپورٹ دیتے تھے اور پلس جب عمران خان صاحب کا ان کا ریمانٹ لیا گیا تھا گرفتار ہوئے تھے اور ان کو وہاں سے انہوں نے ریسٹ آؤس سے عمر اطاب بنجیال صاحب نے سپیشل پروٹوکول کے ساتھ بلا کر ان کو رہا کیا تھا یہ ساری چیزیں جو ہیں حکومت یا نواز شریف صاحب کا کیمپ جو ہے ان لوگوں کو ٹرگٹ کر کے وہ یہ کہتا ہے اب ساکر مصار صاحب جو ہیں وہ ایک انٹرسٹنگ چیز کہہ رہے ہیں جو میرا خیال ہے کہ ان کی نواز شریف صاحب کی اور ان دیگر کی کوشش ہے کہ مریم نواز صاحب بھی نام لیتی تھی اور نواز شریف صاحب بھی لیتے تھے کہ ساکر مصار جو ہیں یا خوصہ صاحب کا نام بھی لیا جاتا تھا یہ آرکیٹیکٹ ہیں جنہوں نے ہمارا ہمارا جو تخت جو الٹا گیا تھا جس میں جنرل باجوہ تھے جنرل فیض تھے عمران خان تھے تو ساکر مصار تھے جب الٹا گیا اور بعد میں جب کیسز بغیرہ آئے سمجھتے ہیں خوصہ صاحب اور عمرتہ بندیال کا بھی بڑا اس میں اہم رول تھا اب اس کو دیکھتے ہیں کہ واقعی ساکر مصار صاحب کا رول تھا یا نہیں تھا اب اس میں دو تین چیزیں جو ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ اس وقت ساکر مصار صاحب بہت ایکٹیو تھے اور ایون جہانگیر ترین کو جب یہ ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا تو یہ سمجھا گیا تھا کہ یہ جو انہوں نے انہوں نے بعد میں کہا بھی سے جہانگیر ترین صاحب کے جو قریب ہی لوگ تھے خاکوانی صاحب میں ایک دفعہ بات کی کہ ان کو یہ بھی شک تھا کہ ان کو قربانی کا بکرہ بنایا گیا کیونکہ نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی سپریم کورٹ کر چکی ہے لہٰذا اگر آپ نے عمران خان صاحب کے کیمپ کو وہ کرنا ہے برابر کرنا ہے اس کے اس کے اترازوں کے دونوں پر نے برابر کرنا ہے تو پھر کسی نہ کسی عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کریں یا پھر کوئی اس کے بڑے بندے کو کریں اب عمران خان صاحب کو اگر آپ ڈسکوالیفائی کرتے جو پراجیکٹ عمران خان تھا بقول ان کے نادین کے تو پھر وہ فیل ہو جانا تھا لہذا عمران خان صاحب سے مشرع کے بعد انہوں نے کہا جہانگیر ترین کو آپ ڈسکوالیفائی کرنے والے یہ ساکم نسار ہی تھے اس وقت بھی ہی سمجھا گیا جو بعد میں جہانگیر ترین صاحب کو نرازگی بھی اور ان کے ایک ٹیلی فون گفتگو جو گھر پر بیٹھ کے انہوں نے فیملی کے ساتھ کی تھی جس میں کوئی شکوک کا کوئی اظہار کیا گیا تھا کہ ان کو ڈسکوالیفائی کرانے کے پیچھے بھی عمران خان صاحب کی کنسینٹ شامل ہے اور جنرل فیز اور جنرل نسار ہی یہ جو چیف جسر ساکم نسار ہیں ان کے ملی بھگت تھے اور ان کو ایک وہ کیا گیا تھا برابر کیا گیا تھا یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کو ملا کر کہ ان کا وہ جو ہے یا حساب کتاب جو برابر کیا جائے یہ جہانگریترین اس بات کو بڑا ہمیشہ نجی طور پر بھی کہتے رہے ہیں ادروائز وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کو عمران خان اور ساکم نسار کی انڈسٹینڈنگ تھی جس کے بعد ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا سو رابطے رہنا یہ چیزیں کرنا وہ نظر آباد میں ہم نے دیکھا ظلفی بخاری جو ہیں ان کو بھی ریلیف جو ہے ساکم نسار صاحب کے اسے ملا ان سے ملا پھر ہم نے دیکھا آزم سواتی صاحب جو تھے وہ بھی ان کو اسطیفہ لیا گیا اور پھر کچھ عرصے بعد وہ پھر بان گئے سو ان کے دور میں ہم نے دیکھا عمران خان صاحب کی حکومت پر اے سچ کوئی اتنا بڑا دباؤ نہیں تھا ساکم نسار صاحب کا اور پلاس انہوں نے فانڈل جو ہے وہ بھی قیم کر لیا تھا عمران خان صاحب نے ان سے وہ بھی کروانا تھا ان سے افتتاہ بھی کروانا تھا ساکم نسار صاحب پر اور بھی بڑے باتیں ہوتی تھی کانسٹوشنل ون کی عمارت تھی اس کو جس طریقے سے ریکلائز کیا گیا اس پر آئی تک سوالات اٹھتے ہیں اور اس وقت ساکم نسار صاحب ہیں ایک جائز سے زیادہ ایک کیا کہنا چاہیے ایگزیکٹیو ایک اس کے اتھارٹی کے طور پر وہ کرتے ہیں کسی کو بلال ہو کسی کو اپنی کوٹ میں کھڑے ہو کے زلیل کر دو کسی کو شٹ اپ کال دے دو جیل بھیج دوں گا گرفتار کرا دوں گا دو چرہ میں نے سے تو میں ایسے ہی ان سے استیفے لے دوں گا اس طرح کی باتیں وہ ساری وہ کرتے رہے ہیں سو یہ کنکشن کو اتنا بڑا وہ نہیں تھا کچھ چھپا ہوا نہیں تھا اب اس کے بعد آتے ہیں کہ کیا چیف جسٹس کو ایک ڈی جی آئی ای ایس ای کے ساتھ ریلیشنشیپ رکھنے چاہیے تھے یہ اب نارمل سی پریکٹس بن چکی ہے مطلب دیفنیلی طور پر اگر کہیں ضرورت محسوس ہوتی یہ تو ڈی جی آئی ایس ای جو ہیں وہ چیف جسٹس سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں رابطے ایسے ہوتے رہے ہیں ریسنٹ پاس میں بازی میں ہوتے ہوں گے لیکن باتیں سامنے نہیں آتی تھے اب جو باتیں ہیں وہ سارے سامنے آ جاتے ہیں مثلا ابھی حاملے دیکھا عمرتہ بنجال صاحب سے مجودہ ڈی جی آئی جو ہیں اور یہ ڈی جی آپریشن ان کی ملاقات ہوئی تھی ان سے چیمبر میں ہوئی تھی جو بعد میں خبریں بھی سامنے آئی تھی عمرتہ بنجال صاحب سے ملے تھے اور انہوں نے ایکسپلین کیا تھا شاید کہ ملکی سچویشن اس وقت کیا ہے جس کی وجہ سے شاید الیکشن کرانا ہے جو ہے وہ اتنا زیادہ سوٹبل نہیں ہے سو اگر ساکر مصار صاحب اگر وہ رابطے میں رہتے تھے تو مجودہ ڈی جی آئی جیسے میں نے کہا یہ گئے تھے ملنے کے لیے اور انہوں نے ایک پروفیشنی طور پر چیزوں پر ان کو وہ گائیڈ کیا تھا لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ اپنا منڈیٹ تھوڑا سا بڑھا لیتے ہیں جیسے انہوں نے ساکر مصار صاحب نے ڈیم بنانے کے لیے انہوں نے فانڈ کٹھا کرنا شروع کر دیا تھا ارائیگولر یہاں پہ وہ تھیں بیلڈنگ سی لائک کانسٹوشنل بہت بڑا اپنے دور کا وہ تھا اس کو ریکولائز کرنا شروع کر دیا اور بہت ساری اس میں ہم بنی گالا کے حوالے سے ہم نے چیزیں دیکھیں جو عمران خان صاحب اپنے دور کی بات ہے کہ بنی گالا بھی غیر قانونی طور پہ تھا سو وہ فیور جو ہیں ہمیں وہاں پر وہ نظر آ رہی تھیں اب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ان کا ان کا تھا ایک پلان تھا جو ان کے اگرین نواز شریف صاحب ان کے کمپنی کہتے ہیں کہ وہ یہی تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں بڑے لمبے عرصے کیلئے اس ملک کے وزیر اعظم رہیں گے باجوہ صاحب اکسٹنشن لیں گے جنرل فیز جو ہیں ان کے بعد چیف بنے گے دوہزار بئیس میں اور فردر یہ لوگ بیٹھ کر حکومت کریں گے لیکن مقصد یہی تھا کہ ہاؤس آف شریف جو ہے ان کو ذرا وہ کیا جائے سیٹل کیا جائے ان کے ساتھ چیزیں اب یہ تو سب کچھ ہو گیا جو واٹیور ہیپنڈ وہ کہتے ہیں کہ مین پرپوسز گارڈ ڈسپوسز تو وہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر ساری چیزیں ایک ہاؤس آف کارڈ کی طرح اڑ گئیں اسٹیبشمنٹ کے جنرل باجوہ جو ہیں وہ وہ پیچھے اٹھے جب جنرل باجوہ پیچھے اٹھے تو جنرل فیز کو پیچھے اٹھنا تھا انہوں نے ڈی جی آئی اے صحیح سے عہدے سے اٹھا ہے عمران خان صاحب نے رزیسٹ کی فیز صاحب کی اور آرمی کے درمیان یہ پرولم پیدا ہو عمران خان صاحب اور فوج کے درمیان پرولم پیدا ہو which ultimately led to the fall of عمران خان اور پھر وہ judicial level پر لڑی چلی گئی اب حالت یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ with the turn of events اب جو کال کے حکمران تھے کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کچھ زیادہ نہیں ہے دوہزار بیس کی بات ہے اب بھی گزرا ہے ابھی ہمارے ہمارے دو سال اب بھی پورے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب وزیراعظم ہیں جنرل فیز پھر بھی امید وار تھے کہ میں شہر چیف بن جاؤں گا پھر جنرل باجوہ صاحب تھے اور نواز شریف صاحب جو ہیں اس وقت خیر وہ ملک سے بہر تھے مریم نواز صاحب وغیرہ ان کو سزائیں ہوئی نہیں تھیں وہ اس میں ابسکانڈر تھے آپ یہ پتہ چلایا کہ وہ تینوں کے تینوں جو ہے نا اس وقت اور بشرا صاحب کا بڑا رول ہوتا تھا پہلے عمران خان صاحب کا کوئی نہیں مانتا تھا کہ ریڈ لائن ہے عمران خان صاحب کوئی گرفتار نہیں کیا جا سکتا وہ گرفتار ہو گئے پھر ہم نے دیکھا کہ جناب بشرا بیگم صاحب کو کوئی نہیں پکڑ سکتا جناب پاکستان میں رواج ہی نہیں ہے روایت بھی نہیں ہے خواتین کو کیسے پکڑیں گے انہوں نے کہا مریم نواز صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے سزا ہو سکتی تو ان کو کیوں نہیں بینجل بھٹو صاحبہ نسرت بھٹو صاحبہ کے بھی ماضی میں ہم نے سنا اور بھی خواتین جو ہیں وہ جیلو میں رہی ہیں اب بھی دیکھ رہے ہیں پی ٹی اے کی بہت ساری خواتین جو ہیں وہ جیلو میں ہیں ان پر کیسز ہیں جس میں آلی حمزہ ہیں ڈاکٹر یاسمین ہیں مین تو یہ ہیں جن کو ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے باقی بھی ایک دو یہ خواتین جو ہیں مجود ہیں وہاں پر سو انہوں نے کہا ان کو بھی ڈالیں اور پھر وہی ہوا کہ اس وقت بشرا صاحبہ جو ہیں وہ بھی جیل میں گئے اب وہ اس وقت جنرل فیض کا کوئی نہیں سمجھتا تھا to be fair میری خود لوگوں سے بات چیت ہوتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ فوج اپنے اپنے اتنے بڑے تھری سٹار جنرل کی ڈاڑی وہ لفظ جو اس کا ڈاڑی جو انہیں سویلین کے ہاتھ میں نہیں دے گی رستہ نہیں کھولے گئے وہ اور پھر رستہ کھلا اور آرمی چیف کو کہا گیا تھا کہ مت کریں انہوں نے کہا نیجنہ we will do it اور انہوں نے کر کے دکھایا اب سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کی گرفتاری اور جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد ساکم نصار بھی گرفتار ہوں گے جس طرح کی چیز اگر ان کے کوئی ایسی چیزیں نظر آئیں نو میں کے حوالے سے تو میری یہ رہ ہے یا میرا کچھ انفرمیشن ہے تو ساکم نصار صاحب پہ بھی وہ کریں گے ریایت نہیں کی جائے گی کہ ان کا ان کا سارا فرانزک وغیرہ ساری انفرمیشن ڈیٹا وغیرہ جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہے اس کو اس کو اگزامن کیا جا رہا ہے وہاں سے کچھ چیزیں اگر ملتی ہیں تو پھر ساکم نصار صاحب کے لئے مشکلات پیدا ہو سکتے لیکن سوال یہ جو ہے جنرل فیض اور عمران خان کے بعد جوڈیشری کے ساتھ اس طرح کا ڈریکٹ کنفرٹریشن میں جائے گی کہ جنرل ساکم نصار کو گرفتار کیا جائے اگر یہ ہوتا ہے جنرل فیض اور عمران خان کے بعد جوڈیشری کے ساتھ جو میرے فعال کے ذمہ دار تھے جنرل نے ہمیں ٹاپل کیا تھا کنسپیریسی کی ذریفر وٹیور تو ان کو سزائیں دیے گی جیلوں میں جائیں گی تین تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹھے ہوئے جیل میں عمران خان جنرل فیض اور بشرا صاحبہ اور بھی کوئی اپنی سائٹ پہ ہوں گے آخری جو وہ کہتے ہیں میسیں اس میں لینک ہے وہ ساکم نصار صاحب کے اگرچہ وہ ان کا خوصہ صاحب کا نام بھی لیتے تھے آصف صاحب صاحب کا لیکن اتنا بڑا سائد آصف صاحب صاحب کی کوئی پولٹیکلی تو اور پر اتنا ایکٹیو نہیں تھے جتنے ساکم نصار صاحب تھے سو لہٰذا زیادہ تو وہ کہتے ہیں یہ پاسیبیلٹی یہ ہے کہ یہ نصار صاحب جو ہیں ان کو ضرور شاید پوچھ گچ کی جا سکتی ہے پروپ کیا جا سکتا ہے بیٹھ بات وہی ہے کہ کیا جدیشری جو ہے وہ اس پہ سیلنٹ رہے گی چپ رہے گی ایکٹ کرے گی یا ہماری اسٹیبیشمنٹ میں اتنی زیادہ ہے یا ان کا کانفیڈنس لیول بڑھ گیا ہے کہ مران خان اور جنرل فائز کو گرفتار کرنے کے بعد کہ ساکم نصار کو بھی گرفتار کیا جائے گا لیکن اس کے لئے جیسے میں نے کہا بڑے تھوست حبود چاہیے ہوں گے محض میر ہے اس کو ہیئر سے پہ نہیں ہوگا برحال دیز ار ویری انٹرسٹنگ ٹائمز اور ڈینجلس ٹائمز ایس بل اب دیکھتے ہیں ساکم نصار صاحب پانچ سبتمبر کو واپس آ رہے ہیں تو کیا سلوک ہوتا ہے کہ واقعی وہ جیسے کہہ رہے ہیں میرے بارے بہودہ باتیں کی جاتی ہیں یا کچھ ان کے لئے بھی پلان تیار ہے اور ان کو بھی سترہ گرفتار کیا جا سکتا ہے لیٹس سی